اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم آپ کے لئے بنا رہے ہیں برسات کے حوالے سے نمک پارے اور شائد پکوڑے تو ہوتے ہی ہیں بارش میں میں نے سوچا ہے اس پر نہیں کوئی چیز بنائی جائے تو میں نے اس کے لئے یہ نمک پاروں کا سوچا ہے چلے آئیں شروع کرتے ہیں بہت ایزی اور بہت جلدی سے بن جاتے ہیں دوکب میدہ لیا ہے اس کو اچھی طرح میں نے چھان لیا ہے تاکہ کوئی کیڑا دوکب میرا بچ میں نہ ہو ساتھ اس میں میں ڈالوں گے نمک آدھا چمچ زیرہ لازمی ڈال دا ہے بیلے کی نمک پارے میں بڑی اچھی خوشبو آتی ہے یہ دیکھیں آتھیں مفل کے آپ اس کو ڈال لیا ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے اجوائن تھوڑی سی یہ باریک باریک ڈالیں ہوتے ہیں اس کو ڈال دینا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے مسل نہ ہے تاکہ اس کا فلیور نکلے اس میں سے خوشبو آئے یہ دیکھیں یہ ٹوپ جاتے ہیں تو بڑی خوشبو آتی ہے اجوائن کے پتے بھی ہوتے ہیں یہ ہم نے تقریباً اس میں آئل ڈالنا ہے آدھا کب کے قریب بھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آئل نہیں ڈالنا جاتے ہیں آپ تو بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہاتھ سے مکس کر لینا دیکھیں یہ تیار ہو گیا اب اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے ڈال کے ایک کم سے پانی نہیں ڈالنا بلکل ذرا ذرا سا ڈال کے اس کو مکس کرنا اور سختہ سخت گون لینا ہم نے سارا آٹھا ہی خطا کر لیا میں نے میزے کو اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگانے ایک کمہ جتنا آئل لگا کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں گے 5 سے 10 منٹ آپ رکھیں اچھی طرح سے اپرسٹ ڈھک دیں کسی برطن سے پلیٹ سے یہ دیکھیں آٹھا کتنا ملائم ہو گیا اسے آپ بس تھوڑی سی مککی دینی ہے مککی دیں گے اسے نرم نہیں کرنا سخت سخت مککی دیں گے تھوڑی دیر فریج میں رکھ دیں گے روٹیاں بیل لینے یہ پہلے پیڑے کر لیں گے اور پھر ساتھ ساتھ روٹی بیل کے نمک پارے کا اس کی کٹنگ ہو جائے گی بہت ایزی ہیں اور بلکل گھر میں ساپ ستھے نمک پارے تیار ہو جاتے ہیں اور شام کی چائے اور شام کی چائے کے ساتھ چائے اور نمک پارے چلیں جی اب ہم اس کو رولنگ سے بیل لیتے ہیں روٹیاں ہم نے بیل لیں آپ اس کے نمک پارے جب تک یہ آئل گرم ہو جائے کڑائی میں دیکھیں آپ نے اس کی پٹنگ کر لیں نہیں ہے اس طرح سے نمک پاروں کی جی دیکھیں اس طرح سے آپ نے نمک پارے کاٹ لیں نمک پاروں کی شیپ آپ دیکھ لیں یہ سٹارٹنگ میں یہ ایک آدھ آپ کا اوپر والا ہے وہ ہو جاتا ہے بھگ کی شیس ہی کرو جاتا ہے اس طرح سے آپ لوگ کی کٹنگ ہو جائے آئل گرم ہو گیا یہ ڈال کے پہلے چیک کر لیں اب اس طرح سے نمک پارے آپ آپ نے اس طرح اس کو ہلاتے رہیں یہ دیکھیں پھر یہ پھولے بنتے ہیں ایک دیکھیں نمک پاروں کا کلر گولڈن آگیا اور کتنا اچھا اچھی طرح سے پھولے یہ ہی ہے کہ آٹے کی اچھی طرح سے گناہی ہو نرم نہیں کرنا سخت ہو اور اس طرح سے آپ چھننی میں نکالتے ہیں جائے اس ٹینر کی مطلب سے پیے لیں جی خستہ خستہ گرم گرم ہمارے نمک پارے تیار ہو گئے ہیں شام کی چائے کے ساتھ آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر میری یہ ریسیپی پسند ہے تو میرے چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کریں آپ لوگ کی ویوز آپ لوگ کے کمنٹ میں دیکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا یہ فیڈبیک کی ہوتا ہے کہ ہم ہی حوصلہ ملتا ہے اور ہم آگے سے آگے نئی ریسیپی بنا کر آپ تک بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند ہے تو میرے چینل پہ لائک اور سبکرائب ضرور کریں اپنی دعاوں میں یار رکھیں اللہ حافظ